کچھ دن بشر اس خانہِ دنیا میں ہے مہمہ دستِ ملک الموت میں ہے سب کا گریبہ زندوں میں ہے گر آج تو کل ہو گئیں گے بے جان پہلے سے ہے لازم سفرِ مرک کا سامہ آمال و عقائد میں نہ ہرگز خلل آئے کیا جانی ہے کس وقت پیامِ اجل آئے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ جینا کس طرح سے ہے انفورشنیٹلی یہ نہیں بتایا جاتا کہ مرنے کیسے یا تو مرنے نہیں ہے کیونکہ اگر کہتے ہیں اگر دانی کے آلی خان دانم نظر بر خان دانے مصطفیٰ کن وگر گوئی کے گشتم دربلائے نظر بر کشتگانے کربلہ کن اور بدنیا گر کسے پائندہ بودے عبالقاسم محمد زندہ بودے کہ اگر زندہ رکھنا ہی ہوتا تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھا جاتا ہے حساب تو وہ بھی فرما گئے بردہ تو وہ بھی فرما گئے تو مرنہ تو ہے کس طرح سے مرا جائے یہ سکھانا ضروری ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں بمل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور دنیا کے معاملات میں سارے بیزی ہیں پیسے جمع ہو جائیں یہ ہو جائے گھر ہو جائے لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ جب ہماری جان اس جسم سے نکل جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا قبر کوئی پورٹل ہے جہاں سے ہم چلے جائیں گے کہیں اور یا ہم وہیں رہیں گے یہ ساری باتیں بتائی جانے ضروری ہیں اور میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ امریکن یونیورسٹیز میں یہ کورسز ہیں باقاعدہ یہ وٹ اس ڈیتھ اور ہاو ٹو ڈائے گریٹ اور ہاو ٹو ڈائے پیس فلی ان اسلام یہ بھی ہیں تعلیمات کس طرح سے یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے لئے جینے کے دوران ہمیں پریپریشن کرنی پڑیں گے یہ ہو پریپریشن کیا ہیں عبادات ہیں عبادات کے بعد حقوق ہیں تو عبادات تو فرائض میں شامل ہیں لیکن ہمارے دوست کے بقول نمبرز جو ہیں وہ حقوق کے ہیں حقوق العباد کسی کو تکلیف نہیں دینی کسی کو پریشان مت کریں اور کرم والے لوگ جو سید واصف علی واصف نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص جس کا درجن تیرا کا ہوتا ہے وہ انسان پیسفل ہی مرتا ہے یعنی جو اپنا حق چھوڑ دے گا جو دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا تو ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کو اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کسی کو اپنی ذات سے پریشان مت کریں اسی بات حقوق کی سلوی نہ ہو کسی بھی طرح اس طرح عامال و عقائد میں نہ ہرگز خلل آئے کیا جانی ہے کس وقت دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ تمناؤں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اور کفن سے کیوں نہ جاؤں مو چھپائے بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں یاد رکھیں جب جا رہا ہوتا ہے نا جنازہ تو اس کا چہرہ ڈھپاوہ ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی تنسیل ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ اگر بھری محفل سے کسی کو اٹھا کے لے جائے تو وہ مو ہی چھپاتا ہے نا اتنے لوگوں میں سے مجھے اٹھا لیا تو اسے جوڑا ہے انہوں نے اور واصف علی واصف نے کہا کہ نہ جانے کونسی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں تو ان باتوں کا خیال رکھیں اور یہاں پر ایک بات اور آخری میں ایٹ کروں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں اور ایک اور شاعر نے کہا خالباً حکیم مومن خان مومن ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنہ زیادہ کیونکہ نفس انسان کے ساتھ ہے وہ ریزسٹنس پیدا کرتا ہے اس ریزسٹنس کے ساتھ لڑنا ہی اصل جہاد ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح جینے کی اور خوشگوار موت نصیب کرے آمین سمارم